بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائے تو چلئے شروع کرتے ہیں دیکھیں صبح صادق کے بعد قضا نماز پڑھنا شعران دروست ہے یعنی جب صبح صادق ہو جاتا ہے فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد قضا نماز پڑھنا صحیح ہے قضا نماز ادا کر سکتے ہیں یعنی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تک قضا نماز پڑھنا جائز ہے اگر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ٹائم بچ جاتا ہے تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے قضا نماز ادا کر سکتے ہیں قضا نماز پڑھنا جائز ہے اسی طرح سے آسر کی نماز کے بعد یعنی جب تک سورج میں زردی نہ جائے اس وقت تک آسر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھنا جائز ہے اور سورج میں زردی آیاتی ہے یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے جو بیس منٹ کا وقفہ آتا ہے بیس منٹ کا وقفہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد قضاء نماز پڑھنا جائز ہے شرن درست ہے تو میں نے اس ویڈیو میں یہ ذکر کیا ہے کہ صبح صادق کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد قضاء نماز پڑھنا کیسا ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے ویڈیو کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کرنے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے فقط والسلام